موجود ہے کراچی کے قدیم ترین مسجد میں ترز تعمیر کے مسجد میں یہاں پر موجود ہے یہ مسجد جو ہے اس کے تاریخی جو بے گرونڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کی پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اور قدیم ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ گیار اکتبر انیس سو نچاس کو ہوئی اور اس کی جو مینارے آپ کو نظر آرہی اس کی جو لمبائی ہے ایک سو نبے فٹ جو ہے وہ بلند ترین مینارے ہیں اور اس کے چاروں اطراب میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو وضو خانے بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو تمام تر بیمن مسجد کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ گیون ہے یہاں پہ محترم گورنر خواجہ نظام الدین صاحب نے جو ہے وہ اس کا اپنے ناظرم الدین نے جو ہے وہ افتتا کیا گیار اکتبر انیس سو نچاس کو اس کے جو مربع میل ہے کتنی مربع میل پہ یہاں پہ مستمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مسجد جو ہے وہ قدیم ترین مساجد میں سے جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اس حوارے سے جو ہے وہ ہمارے کیونکہ اندر کی تصاویر لینا منع ہے تو آپ کو میں جو ہے وہ یہاں سے مسجد کے جو ہے وہ مناظر آپ کو دیکھا سکتا ہوں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے کیونکہ ابھی رمضان مبارک کا بھی ایام چل رہے ہیں تو یہاں پہ نمازوں کی جو ہے وہ بہا رہے ہیں اس حوارے سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھاروں کا اطراف میں جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی پرنور اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک روح پرور یہاں پہ ایک فضاء ہے یہاں پہ آکے دلی سکون ملتا ہے لوگوں کو اور اس کے علاوہ اعتقاف میں بھی جو ہے وہ ہمارے بائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ آہ بات بھی کریں گے جی اس حوارے سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خدیم اور بہت ہی خوبصورت جو ہے بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ایک وہ بھی بنایا ہے وضوخانے کے لیے جو ہے وہ بھی ایک اچھا سا سیٹپ انہوں نے لگایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی مناظر میں آپ کو دیکھا دوں آپ نے یوں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھ کے آپ نیہا بھی سکتے ہیں ہاتھ پاؤں باؤں دونے کے لئے جہنہوں بہت ہی خوبصورت ترین مضوخانہ بنایا ہے یہاں پہ تو یہ پرانے طرز تعمیر کی مسجد ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ چاروں طرف جہاں وہ لوگ یہ تاریخ میں آگر دکھی جاتی ہے یہاں کے منار اور یہاں کے خوبصورتی یہاں جو اکس چیزیں بنی بھی ہیں تو یہ بڑا زبردست اور انجوائی کیا اور یہاں ہم نے نماز وغیرہ بھی عطا کیا وہ خوبصورت لگا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں زندہ دلانے کراچی کے لئے آپ یہاں پر آئے دیکھیں قدیم چیزوں کو آپ لوگ دیکھا کریں اور قدیم چیزوں کی قدر کریں یہ بہت کمتی چیزیں ہوتی ہیں انہوں یہاں پر آئیں اور اگر کبھی موقع ملے تو ایسی چیزوں کو دیکھیں اپنے قدیم چیزیں ان کو یاد کریں جی بہت شکریہ آئیے ان کا کہنا تھا کہ قدیم چیزوں کو اور اپنی جو ہے وہ اساس ہے آپ کی جو پرانی طرز تعمیر ہیں ان کو آپ یاد رکھیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات کی ہے اور اپنی اسلاف کی جو قدیم چیزیں ہیں وہ طرز تعمیر ہیں اور باقی بھی جو چیزیں ہیں آپ کی جو ثقافت کو نہیں بولنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرح میں جو ہے وہ مومنین مسلمان جو ہے وہ یہاں موجود ہیں کافی اچھا پر نور اور جو ہے وہ یہاں پر روح پروز منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے